بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باروں کو برپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک اور بک نہ ہوں آپ کی سٹیڈی کے لیے وہ ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج ہم جو سیکشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیکشن سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن ٹرانسفر آف پروپرٹی اٹھ کی یہ دو سیکشن سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن یہ تسلسل ہے رول آف پریاریٹی کا اب یہ سیکشن فارٹی ایٹھ جو ٹرانسفر آف پروپرٹی اٹھ کے اندر دی گئی ہے اس کے اندر رول آف پروپرٹی کی بات رول آف پریاریٹی کی بات کی گئی ہے اب رول آف پریاریٹی کیا چیز ہوتی ہے رول آف پریاریٹی کہتی ہیں کہ دورانے مارٹ گیج جب ایک بندہ ایک ہی زمین کو دو یا دو سے زیاد لوگوں کے اوپر وہ مٹ گیج کرتا ہے تو ان ڈیفالٹ کی صورت میں اگر پارٹی عدالت چلی جاتی ہے تو سب سے پہلے جس بندے کے مٹ گیج ہوتی ہے اس بندے کو رقم ریکاور کر کے دی جاتی ہے اس کے بعد جس بندے کے پرابرٹی ہوتی ہے دوسرے نمبر پر جو مٹ گیج ہوتی ہے اس بندے کو ریکاور کر کے رقم دی جاتی ہے اور اس کے بعد تیسرے بندے کو اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے اور یہ رول آف پریارٹی جو ہے یہ مارٹی گیج کے اندر ہے اور یہ سیکشن سیونٹی اور سیکشن سیونٹی نائن اس کے اندر تھوڑی سی چینج ہے تھوڑی سی ایکسیپشن آپ یوں میں سے اور اس میں تھوڑی سی چینج ہے جو میں آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں تو دوستو ٹاپک پانانی سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یا جو میرا چینل ایپ پلیڈ فار جسٹس کائن لے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سیکشن سیونٹی ایٹ ڈیل کرتی ہے پسپورنمنٹ آپ پریار مارٹی گیجی اب اس کے اندرے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو مقدم یا پہلا یا فسٹ مارٹی گیجی ہے اس بندے کی جو مارٹی گیج کی جو طریقہ کار ہے یا اس کو جو ادائی کی ہے یا اس کی جو مانی بیک گرانٹی ہے اس کو پسپورنمنٹ کرنے کی بات کی گئی ہے اس کو موطل کرنے کی اس کو التوا کے اندر اس کو ارجان کرنا اس کو روکنے کی بات کی گئی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ایک بندے نے دوسرے بندے کے اوپر اپنی اموبل پراپرٹی مارٹ گیج کی اب یہ جو مارٹی گیجی ہے اب یہ جو مارٹی گیجر ہے یہ اپنی سیم پراپرٹی کو کسی دوسرے بندے کے اوپر مارٹ گیج کرنا چاہتا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے سیکنڈ مارٹی گیجی جو ہے وہ فسٹ مارٹی گیجی کے پاس آتا ہے اور اس سے وہ حالات لیتا ہے اس اموبل پراپرٹی کے بارے میں اب یہ جو فسٹ مارٹی گیجی ہے یہ دھکہ دہی کرتے ہوئے مس ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے غلط بیانی کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے یہ بلکل پاک جگہ ہے اس کے اوپر کوئی انکمرنسز نہیں ہے اس کے اوپر کوئی واجبات نہیں ہے یہ تباہ آنے کا کوئی اندرشہ نہیں ہے اس کے اندر کوئی لیکنہ نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی اٹیجمنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل صاف ستھ رہی ہے اور اس کے ساتھ دھکہ کرتا ہے اور وہ جو دوسرا مارٹی گیج یہ ہوتا ہے وہ مارٹی گیجر کو پیسے دے کر وہ سیکنڈ مارٹی گیج اس کے نام پر ہو جاتی ہے اب اگر مارٹی گیجر وہ پیسے نہیں دے سکتا انڈیفارڈ وہ ڈیفارڈ کر جاتا ہے وہ پیسے نہیں دے سکتا اب یہ جو مارٹی گیجی ہیں یہ چلے جاتی ہیں عدالت کے اندر تو پھر عدالت جو ہے یہ جو دوسرا مارٹی گیجی ہوگا جس نے اس مارٹ گیج کی پراپرٹی کے اوپر اس نے کوئی خرچہ کیا ہوگا اس کو سکور کیا ہوگا اس کو پروٹیکٹ کیا ہوگا اس کے ڈیوز کیلئے رکھی ہوں گے تو یہ جو سیکنڈ مارٹ گیجی ہے اس کو پریفر کرے گی اس کو پریفر کرے گی پہلے اس کا حساب چپتا کرے گی اس کو کلیر کرے گی انٹار اماؤنٹ ہی پیڈ انکلوڈنگ مارٹ گیج منی سیکنڈ مارٹ گیجی اور فسٹ کو پسپون کر دیا جائے گا اس کو روپ دیا جائے گا اس کو کہہ دیا جائے گا پہلے ہم یہ دوسرے کے پیسے پورے کر رہے ہیں پھر اس کے بعد تمہارے پاس آئیں گے اگر کوئی پیسے بچے تو تمہیں دے دیں گے اور تمہاری یہ مارٹ گیج کی رقم تمہیں واپس کریں گے تو اس میں انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ اگر یہ مارٹ گیجی فسٹ مارٹ گیجی اگر دوسرے مارٹ گیجی کو پھسانے کے لیے کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کوئی غفلت کا مزارہ کرتا ہے جیسے دوسرا پھانس جاتا ہے یا اس کے ڈیوز نہیں کلیر کرتا فسٹ مارٹ گیجی یا جو بھی صورتحال پیش آتی ہے کوئی جھوٹ بولا ہے کوئی فرائڈ کیا ہے دھوکہ کیا ہے سیکنڈ مارٹ گیجی کے ساتھ اور اس کو پھنسایا ہے اس مارٹ گیجی کے اندر اور اس کا اور اول تو اس نے کوشش کیا ہے کہ اس کو سیکنڈ مارٹ گیجی کو نمسان ہو لے کہنا عدالت یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ جو اس طرح کا جب معاملہ آئے گا عدالت کے نوٹس کے اندر اور عدالت اس مارٹ گیج پروپرٹی کو بیج کر یا جو بھی اس کا طریقہ اختیار کرے گے اور وہ پیسے واپس کرنا چاہے گے مارٹ گیجی اس کو تو پہلے یہ جو سیکنڈ مارٹ گیجی ہے اس کو سیکشن سیونٹی ایٹ کے تحت اس کو پیسے ملیں گے دن اس کے بعد جو فسٹ مارٹ گیجی ہے مارٹ گیج تو سیکر انسرٹن ایماؤنٹس ون میکسیمم اس ایکسپریسٹ اس میں انہوں نے ایک بات کی یہ بھی رول آف پریارٹی کے اندر آتا ہے اور یہ بھی تھوڑی سی ایکسیپشن کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جب جہاں کسی رہن کے معاہدے کے اندر اگر ایک دفعہ کسی رقم کو سیٹل کر لیا جائے تو پھر اور وہ میکسیمم اس کی ایماؤنٹ بتلا بھی دی جائے تو پھر جو انسرٹن ایماؤنٹ ہوتی ہے اس کو پھر کیسے سکور کیا جائے گا اس کے بارے میں اس کی اندر انہوں نے بات کی گئی ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں کوئی ایسی سیچویشن پیش آ جائے کہ جب کوئی مارٹ گیجی کسی بینک بغیرہ سے اپنی زمین مارٹ گیج کر کے ان کو دے دیتا ہے مارٹ گیج کر دیتا ہے ان کو رہن کر دیتا ہے اور ان سے وہ رقم لیتا نہیں ہے لیکن اس کی رقم جو ہے اپروو ہو جاتی ہے اس کی رقم جو ہے سینکشن ہو جاتی ہے یعنی اس نے اپنے ایکاؤنٹ کے اندر جو رقم ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے اس نے ایکاؤنٹ کے اندر کرنٹ وہ جو ایکاؤنٹ ہے اس میں اپنی رقم کے موجودگی کو یقینی بنانا ہے اور اس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس بھی اچھی طرح سے چلتا رہے اور اپنی رقم کا تحفظ بھی چاہتا ہے اور اپنے مستقبل کا بھی وہ تحفظ چاہتا ہے اور اس مقصد کے لئے اس نے کسی پراپرٹی کو کسی بینک کے پاس مارٹ گیج کر کے ان سے رقم کا اپروو کروائی اس نے ان سے اس نے معایدہ کیا کہ میں کچھ امونٹ آپ سے لے لوں گا اور کچھ بات نہیں لوں گا اور اسی طرح اس کے بعد اسی مارٹ گیجر نے وہی سیم پراپرٹی جی اس نے بینک کے پاس مارٹ گیج کی تھی وہ کسی تیسرے بندے کے پاس وہ جاتا ہے اور اس کو مارٹ گیج کرنا چاہتا ہے کسی رقم کے عوص اس کو بتاتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے ایک بینک کے پاس مارٹ گیج ہے اور میں ان سے یہ رقم کچھ لی ہے اور کچھ ان کے پاس ابھی تک پینڈنگ ہے ان کے پاس پڑھی ہوئے میرے کاؤنٹ وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور میں نے ان سے ابھی تک لی نہیں ہے اور پھر وہ دوسری مارٹ گیج کرتا ہے کسی دوسرے بندے کے ساتھ اور اس میں اب سیچویشن اگر مسال کے طور پر حالات ٹھیک ہیں پھر وہ سارے نظام ٹھیک چل رہے ہیں اور ان کے درمیان کوئی کانفلیکٹ نہیں ہوتا وہ رقم واپس کر دیتا ہے ذمیٹر جو ہے یہ ختم ہو گیا اب مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ جو بندہ مارٹی کے جرے یہ ڈیفارڈ کر گیا اس کے پاس وہ رقم وہ جو ہے وہ بینک کو واپس کرنے کے لیے نہیں ہے اس نے جو اس کے بینک کے اندر جو اس نے اماؤنٹ رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس نے لے لی اس بندے نے دوسرا بندہ جو سیکنڈ مارٹی گیج کی تھی اس سے بھی پیسے لے لی ہے دونوں کو وہ واپس نہیں کر سکتا تو پھر اس کے اندر انہوں نے اصول یہ وضع کیا ہے کہ یہ جو بینک کی جو فسٹ مارٹی گیج ہے اس کے اندر اس نے جو رقم لی تھی میکسیمم جو رقم لی تھی وہ پہلے واپس کی جائے گی اور اس کے بعد یہ دوسری مارٹی گیج سیکنڈ مارٹی گیج کے بعد جو بندہ جو ہے اس کے پاس اس کا نمبر آئے گا اور اس کی رقم کی ریکاوری ہوگی یعنی کہ فسٹ مارٹی گیج کو سیکنڈ کے اوپر پریاریٹی دی جائے گی اور اس کی ایگزامپل کچھ یوں ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ بینک کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے جی کہ مجھے کچھ ایمانگ چاہیے اور اس میں وہ اپنی دیوان پور والی جو زمین ہے جو پرپرڈی ہے وہ مارٹ گیج کرتا ہے اور فسٹ مارٹی گیج جو ہے وہ کوئی کمپنی ہے بی اینڈ کو جو بھی کمپنی ہے ان سے جا کے وہ کرز لیتا ہے اور ان سے کرز جو سنکشن کرواتا ہے وہ ایک لاکھ رپیہ کرواتا ہے اور ان سے وہ پچاس ہزار پیہ لے لیتا ہے اور پچاس ہزار کہتا ہے جی کہ میرے کاؤنٹ میں پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ایک سیکنڈ مارٹ گیج کرتا ہے مسٹر سی کے ساتھ اور اس کو بتاتا ہے جی کہ میری فسٹ مارٹ گیج جو ہے وہ بینک کے ساتھ ہوئی ہے اور میں آپ کے پاس یہ مارٹ گیج کرنا چاہتا ہوں تو اگر وہ مان جاتا ہے وہ اس کو پیسی دے دیتا ہے اس سے لے لیتا ہے بیس ہزار پیہ اب ہوا یوں کہ یہ بندہ جو مارٹی گیجر تھا یہ ڈیفارڈ کر گیا اب عدالت میں کیس چلا گیا بینک والے عدالت کے اندر چلا گیا یا کمپنی والا عدالت کے اندر چلا گیا اور اس کے بعد دوسرا یہ بندہ بھی آ گیا عدالت کے اندر یہ جو سی جو ہے جس کے پاس سیکنڈ مارٹ گیج کی ڈاکومنٹس اٹھائے ہوئے ہیں اور عدالت جو ہے سب سے پہلے اب اس کی جو اماؤنٹ ہے اس کو پورا کرے گی اور اس کے بعد اس کی اماؤنٹ کو پورا کرے گی اب اس کے لینے کا طریقہ کار کیا تھا اب اس نے مارٹ گیجر نے پہلے وہ کمپنی جس سے اس نے کرز لیا ایک لاکھ رویہ پچاس ہزار لے لیا اور پچاس ہزار ادھر چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس نے سیکنڈ مارٹ گیج کی اور اس سے اس نے بیس ہزار پر لے لیے اور اس کے بعد وہ گیا واپس بینک گیا اور بینک بانوں سے بھی اس نے ریمیننگ پچاس ہزار لے لیا اب اس کے اوپر جو ٹوٹل پراپرٹی ہے مارٹ گیج پراپرٹی ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار میں اس نے مارٹ گیج کر دی دو پارٹیوں کے اوپر اب اس نے جو رقم لینے کا جو وہ طریقہ کار ہے پہلے اس نے پچاس ہزار ایک لیا اس کے بعد بیس ہزار اس سے لے لیا پھر اس نے اپنا مسٹر بینک والوں کے پاس پاس واپس آیا اور ان سے پھر پچاس ہزار لے لیا اب جب یہ عدالت کے اندر کیس آئے گا تو پھر عدالت جو ہے اس کو یہ جو جن کی اماؤنٹ ہے یہ کمپنی والوں کی ان کو پہلے پریفر کرے گی پہلے ان کی وہ حساب کتاب کلیر کرے گی ان کا رقم واپس دلوائے گی اگر وہ پیسے بچ جاتی ہیں تو پھر یہ جو سیکنڈ مارٹی گیج اورڈر ہے اس کو دیے جائیں گے مارٹی گیجی جو ہے اس کو دیے جائیں گے اگر پھر بھی رقم بچتی ہے تو پھر یہ واپس مارٹی گیجر کو دی جائے گی اگر اس کی اوپر کوئی انکام رینسز نہیں ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگی اگر آپ کوئی رہی ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کیانتا میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ